دعا دہورِ امامِ فیہا طویلا یاربہ محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہ قائمِ آل محمد اے خالقِ ذُل فضل و کرم رحمت کر ادافہِ حرنج و علم رحمت کر سبکت ہے صدا غضبِ رحمت کو تیری اپنی دجھے رحمت کی قسم رحمت کر میرے مالک میرے خالق آل محمد دی عزت و عظمت دواستی مانیان دی اس محنتنو اپنی بارگاچ قبول تمضور فرما میرے مالک میرے خالق آل محمد دی عزت و عظمت دواستی اس پاک محفلج اس پاک ذکرج جتنے مومنین و مومنات تشریف لے کے اندھے نئے شامل ہوندے نئے اندھیت تمام نیک آجاتنو اپنی بارگاچ قبول تمضور فرما میرے مالک میرے خالق ساڑھی پہلی اور آخری دعا ساڑھے بارویں مولادہ ساڑھے بارویں وارزدہ ساڑھے بارویں حدیدہ جلد از جلد ظہور فرما کوشش کر کے سارے ملکے خندہ پہ شانی نال بارویں مولادی تشریف آوری وستے اچھی سلوات پڑھو سلوات پڑھنا بہت بڑے عبادتیں ملکے اچھی سلوات پڑھو جو جانتے ہیں زمانے میں موجزہ کیا ہے بہت خفصوردک نظم پیش خدمت جو جانتے ہیں زمانے میں موجزہ کیا ہے ایک اور پھر سن لو جو جانتے ہیں زمانے میں موجزہ کیا ہے انہیں خبر ہے کہ شبیر کی آزا کیا ہے میرے بہنی جناب انہیں خبر ہے کہ شبیر کی آزا کیا ہے سوا تبصوں میں بے شیرے کربلا کیا ہے سندھے بہو سوا تبصوں میں بے شیرے کربلا کیا ہے علی کی تیک کا آسان ترجمہ ہے سرگار علی اسگردہ باب الحوائدہ اس تو آسان ترجمہ نہیں ہو سکتا علی کی تیک کا آسان ترجمہ ہے ادرا گل سنے آجے مصطفیٰ بازالیو علی علی کی صدا آج چوب رہی ہے جنہیں آج کل بڑی بیسے بڑا رول ہے جی ایتھے علی دا نا چاہ لوو ایتھے نا چاہو ایتھے بڑھ لوو دے ٹھیکے ایتھے نا بڑھو دے دا ہمیں ٹھیکے جی ایتھے مستحبے ایتھے ہے ہی نہیں سندھے بہو توجہ ہے مہربانی جنا مگر گل میں کر لگا سمجھے علی علی کی صدا آج چوب رہی ہے جنہیں یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا ہے گل سمجھینے تسی میری توجہ کر دیں گے ہو یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا ہے غمِ حسین ہے کیا پوچھئے رسولوں سے بندیاں کلو نہ پوچھت ذاکرہ کلو نہ پوچھت علماء کلو نہ پوچھت غمِ حسین ہے کیا پوچھئے رسولوں سے کیوں حسین چہرے بتائیں کہ آئینہ کیا ہے ہائے 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 کون سمجھے گا میں کی کہہ گیا حسین چہرے بتائیں گے آئینہ کیا ہے نماز روزہ و حج و زکاة زندہ ہیں جو بکر گیا ہے الحمدللہ نماز بھی بڑی جا رہی ہے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں ہر سال رکھے جاندے ہیں روزے ہر سال حج بھی کیتا جا رہے ہیں حج بھی ہو رہے ہیں زکاة میں دیتیاں جا رہی ہیں انجی گل نے سب کچھ چلدہ پہ ہے نا نماز بھی بڑی جا رہی ہے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں حج بھی کیتے جا رہے ہیں زکاة میں دیتیاں جا رہی ہیں ہر سال گل سنی تے امام حسین تھی شان سنو تے سمجھو نماز روزہ و حج و زکاة زندہ ہیں ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے آہا آہا کیا بات ہے ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے وہ ہم سے پوچھ رہے ہے جواز لانت کا جتوسی تبرہ کر دے ہو سن دے رہا توجہ ہے جتوسی تبرہ کر دے ہو تبرہ لانت کر دے ہو ان میں جواب دے لگا وہ وہ ہم سے وہ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں جواز لانت کا یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے ہا 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 بولا دنوس درکھن امام نجل عزیم لانت مہربانی جناب یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے آخری دو مصد بڑے قیمتی بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو مصطفیٰ بازہ نے ایک گل سنے آجی بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے مولا دنوسترہ مہربانی جناب اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے ہن سلواز بڑھو اچھی آواز نا بندے نیٹھ سارے بیٹھے ہو کوشش کرو سلواز سارے اچھی آواز نا پڑھو میرا دل میں چار مصرے ہورس ناما تو بجائے اچھی آواز بڑھو سارے بڑے خوبصورت چار مصرے جو دل ہویا توڑا تھی پھر اگلے بھی مصرے بڑھ دیا گا یہ موجزہ سرے مقتل دکھا دیا جائے کیڑا دلہا امام حسین تھی شان سننے گی تھی سمجھ نہیں گی یہ موجزہ سرے مقتل دکھا دیا جائے بلے آنے ایک باری فیرہ کھلگا اگلی گل سمجھ آگی تھی عبادت ہو جائے گی یہ موجزہ سرے مقتل دکھا دیا جائے کیڑا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرہ دیا جائے کیا بات ہے مہروانی سائیں گلے پہ تیغ ہو اور مسکرہ دیا جائے خدا نے سوب دی مردی علی کے سونے پر سندے بھائے ہو اللہ نے اپنی مردیاں دیتیاں نہیں علی انہوں علی نے رضاوہ خریدیاں نے کہیں جی ہے خندر اگل سنے آجی امام حسین دی شام سنو خدا نے سوب دی مردی علی کے سونے پر تو اب حسین کو سجدے میں کیا دیا جائے ہائے 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 امام زمانہ تنوہ سدر کھن حد کڑا گر کے حیدری تو اب حسین کو سجدے میں کیا دیا جائے چلو اگلے مصر میں بڑھ دے ماں حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف تھوڑے جہاں ذہن لے جو کربلا حسین ابنی بڑھ دا بھائی امام حسین دی شاند سرگا کہ دوئے سرگار حسین بازشاہ نے آخری سجدہ کیتا کہ پھر ہویا کی حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے ہائے 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 جڑا خدا انو فکر جبا چھڑے انو حسین اندینے خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے چلو دو مصرح اور صداد دی دعا للمہ بڑے قیمتی حسین پشتے نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے گل دوڑے دے نیچے سب تو افضل مسجد مسجد نبوی سب تو افضل نمازی سرکار دوالم ہزارہ گل سنے آئے حسین پشتے نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے حسین پشتے نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے کیلی گل چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے حد کرا گر کے حیدری پڑو صلوات اچھی آواز سلوات ٹھلی پڑھ دے بہت سارے پڑو چھی آواز توجہ ہو گئی ہے سارے بزرگاں بھائیاں دی میرا پروگرام میں خوبصورت جو موضوع سنا ہوا توڑا ہے جو توڑا پروگرام ہے تیفر اچھی سلوات پڑھو میرا دن لے کہ میں اپنے بزرگاں بھائیاں ہوں سرگار ابباز دی تھوڑی جی شان سنا ہوا ہے پروگرام اچھی سلوات پڑھو سارے سرگار امام حسین بادشاہ نے مرشد ابباز نو خیمیج بلایا یہ دو سرگار حسین بادشاہ نے مکیج کیا ہم کیتے ہیں مکیج اٹھاوی رجب سرگار حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑے آئے سارے جان دے ہو شابان جسرگار حسین پانجی یا ست شابان سرگار حسین مکیج پہنچے نے ست شابان تو لے کے اٹھ زل حج تک امام حسین بادشاہ مکیج رہنے سندے بھائیو کنے مہینے ہو گئے ہیں شابان رمضان شوال زکار زکار تے زل حج یعنی اٹھ زل حج چار مہینے ٹھیک ہے سرگار حسین بادشاہ مکیج رہنے یدید دے سپاہی حاجیاں دا لباس پاکے مکیج داخل ہوئے سندے بھائیو یدید دے سپاہی اس نے خدا دی لانت سارے سارے لانت گرہ یدید دے لانت بے شما اس نے اپنے سپاہیان حاجیاں دا لباس پاکے مکیج دی تر بھیجیا سرگار امام حسین بادشاہ نے مرشد اباس نوخ خیمج بلایا سرگار حسین بادشاہ فرمین غازی جی مولا غازی میں تے نوخ خیمج جس واس سے بلایا ہے اے جڑا کعبہ ہے اے اللہ دا گھارے سندے بھائیو سرگار نے فرمایا غازی پتر تم ہی علیدہ پتر میں ہی علیدہ غازی اے جڑا کعبہ ہے اے اللہ دا گھارے مگر اندے جساڑا بابا علی نازل ہوئے سندے بھائیو اے اللہ دا گھارے مگر اندے جساڑا بابا علی نازل ہوئے یعنی اسی کعبے دے وارسان پاک حسین بادشاہ نے فرمایا اسی کعبے دے وارسان تے کعبے دی حرمت ساڑے دی میں سرگار حسین بادشاہ فرمین ابباس یزید دے سپاہی حاجیاں دلی باس پاکے مکہ چاہ گئے نہیں ابباس میں چاہنا مکہ چاہ جنگ نہ ہوئے سندے بھائیو جی مکہ چاہ جنگ نہ ہوئے مولا میرے متعلق حکم سرگار نے فرمایا غازی میں چاہنا تو بابِ علی دے لہجے چھ ایک خطبہ پڑھ سندے بھائیو بابِ علی دے لہجے چھ خطبہ پڑھ اور انہا لوگانوں اپنی اور اپنے خاندان دی شان دس او جڑے جزید دے سپاہی حاجیاں دلی باس پاکے مکہ چاہ گئے نہیں انہا نالوی گف سگو کر دو رویتہ نے کہ سرگار عباس نے قابِ دے چھتے چڑھ کے خطبہ پڑھے ہے دوسری روایت دے ملدہ ہے کہ سرگار عباس نے قابِ دے سامنے کھڑھ کے خطبہ پڑھے ہے مصطفیٰ باد علیو اے قابِ دے چھتے آجن اے قابِ دے اندر آجن اے قابِ دے سامنے آجن اے جدر و چان آ سکھ دے نے کیونکہ اے قابِ دے مالک نے اے قابِ دے وارث نے اے جدر و چان آ سکھ دے نے تو بارال سرگار عباس امام حسین دے حکم دے مطابق قابِ دے سامنے آگے کھڑ گئے رشت نہ ہی تل سٹن دے جا نہیں سرگار عباس نے فرمایا ایوہا ناس ہر بار سے خاموشی ہو گئی لوگا نے سرگار عباس دے پاسے ڈٹھا جتو سارے آنے سرگار عباس دے پاسے ڈٹھا تو سرگار عباس نے جنہی پہلی گالکی دیئے سناوا فرمے دے لے یہ بیت خدا ہے اللہ دا گھار قابِ دے بالکل سامنے کھڑ گئے جنہی سرگار عباس نے مسلمان آنہ گل کی تھی یہ بیت خدا ہے سنو بات میری مخاطب ہے تمہ سے یہ بیتا علی کا اہہہہہہہہہہہہہہہہہ کیا بات ہے امام زمانہ جلی عظیمتہ فرمان بڑا خوبصورت موضوع ہے جو میں لفظات پیش کر رہا ہوں سرگار برمین یہ بیت خدا ہے سنو بات میرے مخاطب ہے تم دے یہ بیٹا علیہ کا یہ بیت خدا ہے سنو بات میرے مخاطب ہے تم دے یہ بیتا علیہ کا یہ بیت خدا ہے سنو بات میرے مخاطب ہے تم دے یہ بیتا علیہ کا میں یہ جانتا ہوں کہ خبر آگئے ہو پھر ایک بار سنے کے یہ لہجہ علیہ کا ہیدری باب علی لہجیت مرشد ابباس نے خطبہ پڑے آئے مسلمان نے گفتگوں کی دیئے پہلی گال تسا میری توقع تو زیادہ سن لئی کافی ہے جناب دے ذہنہ چاہ گیا خون میں شیر پر لگا میرے پاس دیکھو گے تا پھر شیر تا لطف آئے گا سرگار ابباس او جڑے یزید سپاہی حاجیان دا لباس پاک مکیچ آئے ہن انہا نال سرگار ابباس نے کس رنگ کس انداز نرگل کی تھی یہ ذرا بیکھی آج سرگار پر میں آیا ہے کہ تمہیں تبہ ہو تشمن ہمارے جب ہی آنکھ ہم سے ملاتے نہیں ہو سندے بھائے ہو سرگار پر میں آیا ہے کہ تمہیں تبہ ہمارے جب ہی آنکھ ہم سے ملاتے نہیں ہو ہم سروف رہتے وقت ساد شو میں کبھی سامنے آ آ کے لڑتے نہیں ہو وجہ اس کی ہے کہ سن لو تمہاری ابھی تک ہے روح ہو پہ کبزہ علی کا ہاں 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 ہتھ کھڑا گھر کے حیدری دن کے طرح ہو جاوے لو جی شیر دونا سنے آجے توجہ نہ توقع دو زیادہ تُسان دوہا دے شڑی سرگار ابباس مکیج کھڑ کے قابد سامنے کھڑ کے مسلمانوں نے گفتگو بھے گھر دیں سرگار ابباس نے قابد سامنے کھڑ کے اپنی زبانی سرگار ابباس نے اپنی زبانی اپنا تعرف کرایا ہے سندھے بھے ہو مکیج کھڑ کے قابد سامنے کھڑ کے مرشد ابباس نے اپنی زبانی اپنا تعرف کرایا ہے جوڑا مرشد ابباس نے تعرف کرایا ہے مسلمانوں نے سناوہ جی سرگار عباس فرمینے مسلمانوں آمد انڈا ساوا خدا نے مینو کیوں جی شان عطا کیتی ہے خدا نے مینو کیوں جی عزت عطا کیتی ہے سرگار عباس فرمینے دین وہ قرن تاپا جترول کے بید میرا نام لیلے جیتی رہی ہے کیا بات ہے توڑی خیروں میں امام اے سبب توڑی مار فضل میرا سلام جلاب جیلے گال سننو کے سننجھ کے پھر دعا دیں دے ہو سرگار عباس نے تعرف کر آیا ہے سرگار عباس فرمینے مسلمانوں آمد انڈسا میں نے خدا نے کیوں جی شان عطا کیتی ہے سرگار فرمینے دین وہ خیروں نے تاپا اگر سرور کے بیتے میرا نام لیلے کہ جیتی رہی ہے اے جو حسنین کے خلد سے کھمگاتی وہ کرتے میرے آپ سے دی رہی ہے ہیدری کیا بات ہے سرگار ابباز لوں کی آکھیں جاندہے ہم شکل علی ہم آخری گالتے تھے گھور کرے ہیں سرگار ابباز لوں کی آکھیں جاندہے ہم شکل علی ہم شکل علی سرگار برمیندین وہ قرآن نتا پاک سرور کے بیٹے میرا نام لیلے تکیتی رہی ہے ہے تو حسنان کے قرآن زیادہ مگاتے وہ قرآن میرے آبے تکیتی رہی ہے میرے پاک بابا ہے تصویر یزدہ میں عباس غازی ہوں چہرہ علی کا زندگی اطلاع ہو جائے ایک شیر ہور بڑھنا چاہی سرگار عباس کعبے جا سامنے کھڑ کے مرشد عباس نے ایک ہور گل کی تھی چلو ایوی شیر تنو سنا دیما دعا لیلما مرشد عباس نے اپنا مزید تعرف کرائے اپنی مزید شان دستی مسلمانانو سرگار عباس فرمینے مسلمانو او کلمہ پڑھنے والے ہو او نمازہ پڑھنے والے ہو ازالہ ڈیمن والے ہو قرآن تھی ترابط کرنے والے ہو او حج کرنے والے ہو او قابدہ تواف کرنے والے ہو آمد اندسا میں نے خدا نے کیا جی شان تاکی تھی سرگار عباس فرمینے میں حمزہ کا وارد مہاشم کا پوتا میں مطلب کی جاردو حسن ہوں سندے بھائیو توڑی خیر ہو جاوے امام زمان آجر عظیم آخری گلتے تھا رہا گور آخری گلتے بڑی قیمتی گل کرنے والے ہو سرگار عباس فرمینے میں میں حمزہ کا وارد مہاشم کا پوتا میں مطلب کی جاردو حسن ہوں او اللہ کب جس کو شیرے خدا کا ملا ہے اسی لاپتا کا میں نور پتن ملی گر اجازت تو ایسے لڑوں گا تمہیں یاد آئے گا ہم لا علی کا ملی گر اجازت ملی گر اجازت میری توقع دو دیادا تسامن دعا دے چھڑی امام زمان آجر عظیم اطاف فرمان کسیدہ میں اپنے بزرگان پڑھ لگا حکم ہے حکم دی تعمیل دو شیر استاد محترم کبلا سائی مزدور صاحب انہاں دا لکھیا کلام ہے حکم دی تعمیل میں دو شیر بیش کر لگا پہلی گل گری انہاں کیتی ہے اور پہلی گل دا مل کوئی نہیں جہتو ساتھ وجہ انہاں سن لئے پڑھا ایلی پیشوائے یاد بتائے کسیدہ کسیدہ پہلی پیشوائے یاد بتائے کسیدہ پہلی پیشوائے کسیدہ پہلی پیشوائے ایلی پیشوائے یاد بتائے کسیدہ کسیدہ پہلی پیشوائے پہلی پیشوائے یاد بتائے موسیقی ہجرت دیلات دیوارہ ٹپ کے آئے ویسے شریفہ بندیاں دا کامتے نہیں دیوارہ ٹپنا دیوارہ ٹپ کے آئے اچھا کس کمبس سے آئے نہیں تمہیں جان دیو میں بھی جاننا کس رنگی چاہے نے تمہیں جان دیو میں بھی جاننا کس پروگرام نہ لائے نہیں تمہیں جان دیو میں بھی جاننا سائینہ نے کیتی ہے مندرکشی میں مندرکشی بیش کر لگا مارد کان آئے ہن سارے لیکن نہ کچھ بھی کہے سکے بچارے مارد کان آئے ہن سارے لیکن نہ کچھ بھی کہے سکے بچارے کوئی کھڑ گئے کوئی کندھا نال بہ گئے اللہ دی قسم سب دے چھیر لہ گئے ایک بیٹ کو آنکھ دے ہن اے کیا ہو گیا سادے کی تیم امہ بسترہ ہو گیا ستا مصطفیٰ یا مرتضیٰ کسے نوں نے پتہ نہیں لگا کیا بات ہے جن کے دعا دے چلو تسا میں نے دعا دیٹی سونی دے چھڑی ہے تب میں بھی ہونی تانوں اگلا شیر سنانا سنانا میرا بھی حق بند ہے میں بھی کنجوسی نہ کرا اگلا شیر سنو اے دے لیچویں انہوں نے منظر کشی کی تھی جیدی پیش کر لگا خیبت آمیدان ان تالی دنوں گزر گئے شلیوے دن سرگار دو عالم نماز تفارقوں کے دعا پر مغدر مالی خالق بالنے والے تو سیدھیں جان دے ہو میں یہودی اندر وعدہ کیتا ہوں چالی دن آدھے اندر خیبر فتح کرسا میرے اللہ اگر آج یہ بھی خیبر فتح نہ ہویا میری دے خیر ہے مگر تیری توحید نو خطر ہے سندے بھائیو تیری توحید نو خطر آئے عبادِ قدراتانی میرا محبوب پریشان نہ ہو گھبرا نہیں مسلح لبیٹ اکباس درک اس اچھے ٹبے دے تر چڑھ جا مدینہ الپا سے مو کر کے سٹ مار تیرے ستن جدیر ہو سی اندھے پونچن جدیر نہ ہو سی سرگار دو عالم اللہ دے حکم نال اپنی مردی نہ نہیں اللہ دی مردی نال اچھے ٹبے دے کھڑ گئے مدینہ دے پاس مو کر کے بھران بولایا اچھے ٹبے دے نال گئے سن دکھ سکھ دے ساتھی انہوں نے کرنا نال مو لائے یہ انہیں سرگار تھی حلی نے بلان دے پہنے کتھے مدینہ کتھے خیبر بھلائی تو محمد دی آواز مدینہ پہنچ دیئے کتھے مدینہ کتھے خیبر بھلائی تو محمد دی آواز مدینہ پہنچ دیئے ہم درہ مندر کشی سنے آجے جنہی بذر کا کیتے ہو فرمان دے ہوندے ہر قیدہ خیار اتنا جل دے کیوے خیبر دے اندر ہے درہ دے ہر قیدہ خیار اتنا جل دے کیوے خیبر دے اندر ہے درہ دے چشمے زدر دے اندر پیوگا زیدا جس رب تو خیبر دے وچے یار آیا ہوا سردر بھی جان دے وچے ہائی جان آگئی حیران ہو ہی دنیا کے پا کلی دی سواری گھوڑا آئے جا کے ہوا آئے کسے نو بھی پتا نہیں لگا سواری چلی جان امر کار گھوڑا سواری میں صدق مجا بس توڑی محبت اچھ پڑ گیا دو مہین جس وقت سواری ہم تک تشریف فرماؤ نیاد حسین ذہن میں بس رکھی میں ایک بند بڑھ لگا میں صدق مجا او بی بی تو جہن دن نسل ختم تھی گئی صدق جڑی پترا کو نہیں روح بلکل اکبر کو رون دی نہیں سمجھ گئے ہو میں کی بڑھنا چاہنا میں آلیہ سین دے پتران دے شہادت بڑھ لگا جدا میں نے حکم دیتا گیا میں صدق من جاؤں بی بی تو گلتے یہ رومان آلی ہے نا دے جہن دی نسل ختم تھی گئی جڑی پترا کو نہیں روح بلکل اکبر کو رو دے رہی آلیہ 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 دے جہنی ساری زدگی قرآن بانگو یارو بچ غلاف دے رہی آلیہ نہیں سمجھ آلیہ کی میں سار ننگے آلیہ بچ در پار دے گئے میں صدق جاوہ میں لو کر ہاتھ نہ بنو لکھ یا خ دینا میں صدق مجا آؤں بی بی تو تے جہن دی نسل ختم تھی گئی یہ جڑی پترہ کو نئی رو ہی اکبر کو رو دی رو دی رو 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 سار زدگی قرآن مانگو یارو وچ غلاف دے رہی نہیں سمجھا آن دی کی میں سر دنگے او وچ دربار دے صدق جاوہ صدق جاوہ رو ہوگئے ہوگئے میرے سر مصحب اتنی نظار کر دیں محتاج نہیں ادادار دی آنکھ نہیں تھک دی ایک ذکر ہی ایسا ہے اور عمر علی مؤمنو ذہن میرے بس رکھیں ایک ایٹ ہجری کربلا دے میدان دس مہور دی رات رو اللہ علی مؤمنو اس رات ہر ماں نے اپنی قربانی تیار کی تی میسد کے جامعہ میسد کے جامعہ اس رات ہر ماں نے اپنی اپنی قربانی نو تیار کی تی دس مہور امدی رات سرگار امام حسین خیمیہ دا جیدہ گھندے پہن ایک خیمیہ دے سامنے آکے میرا مولا حسین کھڑ گیا سرگار حسین نے غور نہ لٹھائے دو بچے ہن جیدے ماں دے سامنے بیٹھیں تی بی بی پتران دے پاس سے ویک کیا دی یہ تس جان دے ہو اٹھاوی رجب تو امام حسین مدینہ چھوڑے آئی تی میں تو امام باب دے کلو اجازت لے کے دو ٹوری یا میں تو اڈ باب عبداللہ نے آکھ ہے علی دی ہکلی نہ بنج دو پتران نال لے کے بنج جو 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 باب جو 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 ایک جا صبح ماما پترانو جگیں دیا ہومن تو اڈی لاش خیمے آ جاگے صدق جاما صدق جاما اجا ماما پترانو جگیں دیا ہومن تو اڈی لاش خیمے چاہ جامن کیونکہ صدق سارے انہوں پہلے لیتے وین دن اور انہوں نے مومنوں دوے شہدادے نکے نکے ہتھ بنکے اندن اما اما تو ولی دیدھین میں صدق جاما اما تو سی علی دیدھین ہو زیر میرے بز رکھی تو علی دیدھین جعفر تیار دنوں میں اما سانو جنگ کرن دے طریقے سمجھا میں صدق جاما سانو جنگ کرن دے طریقے سمجھا اما سا صبح کمیں حملہ کرنا ہے بی بی فرمین جو سا جعفر تیار دے پوترے ہو علی دے نوازے ہو عباس دے شگر دوں میں چاہنے گا جنگو لے تُسا میدان جاؤ تو آڈی نظر فوج آلے پاسے ہو بے ایک واری بھی پانی آلے پاسے نہ بیکھی آئے اجے تک اصغر تسائے اجے تک سکینہ تسیے پانی آلے پاسے نہ بیکھی آئے متہ دوڑا دل کرے پانی پیونتے رومنال مومنوں ایو گل سرگار حسین نے سنیئے آسمان دے پاسے مو کر کے میری اللہ گواہ رویں انہ دے جاون لال میری بھیم دے نسل مک میں سی اگل گر گی میرا مولا حسین ٹربی ہے اور رومنال مومنوں دس محورم دے دن چڑھے آئے بنی ہاشم دے جوانا جو سب تو پہلے اکبر دی لاش خیمے چاہیے میں صدقے جوانا جی تو اکبر دی لاش خیمے چاہیے نا دومے شہدہ دے ماں دے خیمے چاہے نا آ کے سلام کیتا ہے اما سڑھا سلام بی بی دی آواز نہیں میں تو اڑی ماں کوئی نہیں میرا پتر تے اکبر ہائی میں تو اڑی ماں کوئی نہیں میرا پتر تے مر گئی ہے سغرہ دی آس مک گئی مدینہ برباد ہو گیا میں صدقے جاما میں صدقے جاما آج تو بعد میں نے ماں نہ کھیائے میرا پتر تے مر گئی ہے اور رومنال مومنوں دومے شہدہ دے روندے روندے خیمے چاہے باہر آئے روندے روندے سرگار حسین باز شادقوں لائے نکے نکے حت بنکے ماما ماما موت دی اجازت سرگار حسین فرمید نے کمیں اجازت دے ماں تو اڑی جامنال میری بھیند نصر مقویسی میں صدقے جاما میں تانوی اجازت نہیں دے سکتا دومے شہدہ دے روندے روندے واپس آئیں میں نے قرآن دی قسم خیمے چاہے بہ گئیں بی بی زینب نے پتران دے پاسے نہیں ڈٹھا اور رومنال مومنوں جدو کاسم دے ٹکڑے خیمے چاہے نکاسم دے ٹکڑے دومے شہدہ دے وقت سرگار حسین دے کو لائن ہاتھ بن کے اندر ماما ماما ہنتے موت دے اجازت دے اوازن دیو میرا بچڑا کمیں اجازت دے ماں عبداللہ دی نسل مقویسی اوازن دی ماما تس آسانو اجازت اس واسطے نہیں پیدن دے بابا بھی ساڑھا مدینے رہ گئی ہے بہنا بھی ساڑھی مدینے رہ گئی ساڑھی سفارش کرنا نہ کوئی نہیں ماما تس آسانو اجازت نہیں دے دے ماں ساڑھے نال بلیندی بھی کوئی نہیں نہ صدق جوان جتو سرگار حسین نے ایک گھر سنیئے نا سرگار حسین دومہ شہدہ دے نال آلیہ سین دے خیمے چائن آوازن دی بھین ماں دے دکھے پاسے دواز تی پترانو تیار کر میں تیرے پترانو میدان چھ بھیجبا رومنال مومنو آلیہ سین نے دومہ پترانو تیار کیتا ہے تاریخ دے لفظن سرکارِ عباس نے دومہ شہدہ دیا نو چاہ کے زین تباہی آئے میں صدق جوان دومہ شہدہ دیا نو چاہ کے زین تباہی آئے اور رومنال مومنو دومہ شہدہ دیا نو حملہ کیتا ہے حملہ کریں دے کریں دے عمر سعید خیمے کولا گئے تاریخ دے لفظنے فوجہ ہٹ گئیا ایو جاملہ کیتا ہے اونو محمد نے حملہ کریں دے کریں دے عمر سعید خیمے کولا گئے اوالا بھی عمر سعید بہرا اصا تیرے کولو اکبر دا بدلا گھنانایا صدق جاملہ صدق جاملہ عمر سعید بہرا اصا تیرے کولو کاسم دا بدلا گھنانایا تُو فردے ماں میں مغریب سمجھے آئے صدق جاملہ صدق جاملہ عمر سعید خیمے جو دوڑے آئے سو جانے پاسے مو کر کے نجل دی کرو چو پاسے ہو حملہ کرو اورو بنا لے مومنو دو میں شدہ دے حملہ کریں دے کریں دے اکبر دی جا گیر دے بہرا گئے لے اورو بنا لے مومنو میں نو قرآن دی قسم اکملہ ان نے سرگار اونو تلوار مانندہ ارادہ کیتا ہے سرگار محمد نے دٹھائے سرگار محمد نے سجاہت آگے کیتا ہے سجاہت کلم ہوگی بس سرگار محمد نے دو جاہت آگے کیتا ہے دو جاہت کلم ہوگی آئے اورو بنا لے مومنس ملون نے سرگار محمد نو تلوار ماریے سرگار محمد زین تو زمین تے آئے جالتائی جو رو بنا لیے جنرل محمد دی لاش زمین تے آئیے لاش تے گھوڑے بھاج گئے محصد کے جامعہ محصد کے جامعہ عبادہ دی اون نیر میرا آخری سلام محصد کے جامعہ محصد کے جامعہ کافی دیر اون لردہ رہی آئے ایک ملون نے چھپ کے بار کیتا ہے اس نے گرس دوار کیتا ہے جڑا سرگار اون دے سر تے لگ گئے سر دے دو ٹکڑے ہوگئے سرگار اون زین تو زمین تے آئے عبادہ دیئے اما ازا اکبر دی جگیر دے بار لہ پہیا صدقے 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 اما تیرے اکبر دی جگیر دے بار لہ پہیا اما زیادہ آخری سلام ہوئی اما ازا پانی دے بازے بکھیا ہوئی کوئی نہیں اما زیادہ آخری صدقے جاوہ ایو گل سرگار حسین نے سنیئے سرگار حسین اٹھین سرگار حسین میدانہ لے پاس در بین آلیا سین بھیڑا دے سامنے آکے کھڑ گئیے آوازہ دے بیر کن ویڈا پیا ہے آوازہ دے تیرے پترہ دیا لاشا چاول آلیا سین روکے آنڈ یہ اکیلا شاہ چاہ چاہ تھاک بیا ہے تے ہون پتر میرے نہ چاہتوں جت جان پہن اتھا سامنے نہ کوئی تکلیف اٹھا بی بی آنڈ یہ پاک کی ایک لہذا ہے زندگی تہری تے میں دے کی دے وقت بچا توں آنکھو لمشیر دے بہوانجویر ایم بیک سہنی بس چموا صدقے جاوہ آخری بین اس وینت جناب آوے سن تو بیکھی میرے پاس نیاز حسین امام حسین جواز بین میرے پاس بیک میں حسین میرے لانو بڑا سابر کوئی نہیں اگر میں اکبر دی لاز چاہ سکنا تے تیرے پتران دیا بھی لاز چاہ سکنا بھیل میں نمجبور نہ کر روانالی مومن سرگار حسین میدان چائن کافی دیر سرگار امام حسین میدان چرین تھوڑی دیر بعد ما پسائن حتہ دیکلاش آلیہ سین نے ڈٹھائے آبادن رویر روندہ کیوں ہے محسد کے جانا روندہ کیوں ہے آلیہ سین آنڈ یہ میڈے پتر آنڈی پروانا کر تے من واسطا ویران ربدا شد کا چاون رے تو اوہ تو نئی ویران چنگا لگ گھر 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 دیمام حسین شاہ فرمایا فجر تو گھر گے تے میلہ شاہ چاہیے سب دا میں سارا مقتل پھر آیا تیڑا چھوٹا پتر نیلا بھے ہوا را دیے میلوں محمد دلاش کوئی نہیں لب دی پھئی اوہ تیرے پتر دلاش پا مال ہو گئی ماتم حسین شاہ موسیقی ہیتو کارڈ ۸ نید موسیقی 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 زیادن ۜ سارب موسیقی 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 ہی حسین ہی حسین ہی حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین حیران نہ ہو سگرا میں زینب ہاں ہائیو میں زینب ہاں میں نمار جتا تیرے پیو دے دردہ میں نمار جتا تیرے پیو دے دردہ حیران نہ ہو سگرا ہم ہے زینب ہاں 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 اوہ میں زینب ہاں گلیان محمد دی نا پوچھ میں تو شابیر دبان صدقہ ہو گئے قربان شابیر دبان صدقہ ہو گئے قربان اوہ میں زینب ہاں 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 جدو غازی تیریان جدو غازی تیریان ہووے لے ساڑے سیرے تو ہے جدو غازی تیریان ہائے جدو غازی تیریان ہائے جدو غازی تیریان ہووے لے ساڑے سیرے تو ہے جدو غازی تیریان جدو غازی تیریان ہائے 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 جدو غازی تیریان کٹیاں گئیاں نباوہ جدو گازی تیریاں کٹیاں گئیاں نباوہ جدو جل عویر غازی حیروں کے پہلے آہدی جدو جل عویر غازی حیروں کے پہلے آہدی کربان جاں عویرے آئے تیریاں وفاوہ جدو گازی تیریاں آئے تیریاں کٹیاں گئیاں نباوہ جدو گازی تیریاں کٹیاں گئیاں نباوہ آئے تیریاں کٹیاں گئیاں نباوہ آئے جدو گازی تیریاں کٹیاں گئیاں نباوہ جدو گازی تیریاں کٹیاں گئیاں نباوہ آئے جدو گازی تیریاں کٹیاں گئیاں نباوہ سن کے دادان پر مولا دا جدو گازی تیریاں کٹیاں گئیاں نباوہ با خیمے آنو لائی لٹی آز زارا جائے رو رو کے آنو لائی لٹی آز زارا جائی رو رو کے آنکھ بے 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 مالکی میں چاماں جدو گازی تیریاں کٹیاں گئیاں نباوہ رو کے آنکھ بے مالکی میں چاماں گئیاں نباوہ جدو غاز تیریان کٹیاں گیاں نباہمہ موسیقی